بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیسر خان آپ لوگوں کو آج جو میں کانٹنٹ دینے والا ہوں اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کتنی آسانی کے ساتھ کینیڈا کا ورک ویزا پلائے کر سکتے ہیں وہ بھی خود کر سکتے ہیں اور وہ تمام چیزیں اوفیشل ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی کو پچاس لاکھ ستر لاکھ اسیلہ دینے ضرورت نہیں ہے یہ تمام چیزیں آپ کے فنگر ٹپ پہ آپ کے گھر میں موجود ہیں آپ کے سمارٹ فون میں موجود ہیں آپ کے لیپ ٹاپ میں موجود ہیں صرف اور صرف کھولنے کی ضرورت ہے ہمت کرنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے آئیے میں آپ کو بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو لے جاتا ہوں سکرین کے اوپر تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ یہ کام کتنا آسان ہے اگر آپ کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو سٹیپ ون سے شروع کراؤں گا جہاں سے ہم بات کریں گے کہ آپ صرف اور صرف لکھیں ورک ویزا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتا ہے لنک نہیں کھلتا ہے تو میں ان کو شروع سے لکھ راؤں گا تاکہ وہ اگر لنک نہیں کھل رہا یا لنک سمجھ نہیں آرہا یا لکھا وہ بھی پڑھ رہا نہیں پا رہے تو وہ لکھیں گے ورک ویزا کس کو لکھیں گے گوگل کو یہاں پر بہت ساری کھل جائیں گے مگر میں آیا کہا ہوں Canada.ca کے اوپر Canada.ca کے اوپر لکھاو ہے work permit how to apply آپ دیکھئے گا کہ کس حد تک آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور آپ کو کیا کیا وہ help کرتے ہیں یہاں پر جو میرے سانے ویبسٹ کھلی ہے یہ ہے Canada.ca چیز ہے ہزار دور باتا چکا ہوں Canada.ca جو ہے یہ Government of Canada کی اوپر لکھاو ہے Government of Canada کی official website ہے یہاں پر جب ہم آئے تو پتہ لگا کہ work permit how to apply کا اندر ہمیں about the process بتایا جا رہا ہے ہمیں who can apply بتایا جا رہا ہے کون apply کر سکتا ہے how to apply کیسے apply کرنا ہے اس کے لئے after you apply apply کے بعد کیا کرنا ہے prepare of arrival arrival کیلئے اترنے کیلئے آپ کو پاس کیا preparation ہونے چاہیئے when you start working اور جب آپ کام شروع کر دیں یعنی کہ کیا چھوڑا ہے اتنی زیادہ ڈیٹیلنگ آپ کو کون دے گا یہ تو ممکن نہیں ہے اچھا اس سے پہلے کہ آپ یہ step اٹھائیں تو آپ کے پاس آپ کے جو documentation ہے وہ ایک ہی file کے اندر لگے ہو یعنی کہ for example آپ کے جتنی related documents ہیں میں times آئی نہیں کروں گا سب کو جمع کر لیجئے چاہے وہ FRC ہو MRC ہو آپ کی Canadian style CD ہو آپ کو Canadian style cover letter ہو آپ کے وہ تمام documents جو ہیں کو آپ کے پاس ہونے چاہیے کچھ چیزوں کا اتمنان کر لیں کہ آپ کے اوپر کوئی active FIR نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی police criminal record نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی medical کا مسئلہ نہیں ہے یہ تمام چیزیں آپ کے اوپر کوئی bank کے charges نہیں ہیں یہ تمام بات ہیں تو settlement کے ساتھ ہیں order میں ہیں قانونی طور پر ہیں illegal illegal نہیں ہونے چاہیے یہاں پر آپ ان تمام بات کو مدی نظر رکھ کر ہی آپ کام میں آ سکتے ہیں تاکہ times آیا نہ ہو آپ میرا بھی یہاں پر آ جائیں گے آنے کے بعد how to apply click ہوا ہے لیکن آپ شروع کیجئے about the process پروس کو پڑھئیے سمجھ اور اس کے بعد کون apply کر سکتا ہے میں آپ تھوڑا سا بتا دیا دیسی طریقے سے اس کے علاوہ how to apply اب یہاں پہ how to apply آپ کا main purpose ہے کیونکہ آپ کی speed بھی تیز ہوگی مگر اتنی speed سے بتائیے گا you need to apply online for work permit answer a few questions to find out how to apply اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہتے where are you apply from کان سے apply کر رہے ہو سوال کر رہے ہیں آپ سے outside Canada inside Canada at a port of entry ٹھیک ہے تو آپ کہ کانیڈا ہوں کانیڈا میں ہوں ہوں کانیڈا سے یہاں کلک کر دیجئے آؤٹ آف کینیڈا والوں کے لیے اپلائی آؤٹ آٹ کینیڈا کے لیے یہاں پر کچھ چیزیں آ جائیں گی we are prioritizing certain permit applications if you occupation is not on the list کہتے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو prioritize کیا ہے کچھ چیزیں بہت ضروری چاہیے وہ لوگ ضروری چاہیے وہ list مگر آپ آرہے ہو پھر تو کیا ہی بات ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن کہتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے کہتے ہیں اگر اس list پہ نہیں آتے پھر بھی پروسیس کریں گے تو وہ عام حالات سے زیادہ ٹائم لے گا مگر ہم کر کے دیں گے آپ کون کہہ رہا ہے کینیڈا خود کہہ رہا ہے آپ یہ دیکھئے کہ وہ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن لوگوں کے لئے آسانیہ ہیں زیادہ آسانیہ ہیں جن کو بتا رہے ہیں یہ خود ہی بتا رہے ہیں ہم ان کو صرف آ رہا ہے دو چیزیں ایک اگری کلچر اگری فود اکیپیشن ایک ہیلتھ کیئر اکیپیشن کہتے ہیں یہ ہوت ہے اگر یہ ہوت ہے تو اگری کلچر چلے آتے ہیں اور ایسے ہی جب آپ کلک کریں گے تو آپ نے ہیلتھ کیئر کے اوپر کلک کر دیجئے اس میں کیا چیزیں آتی ہیں دیکھ لیجئے گا اگری کلچر کا اندر صرف بیو سمجھ لینا تو بس گھانس کٹوائیں گے یا سبزیاں کو آئیں گے یہ دیکھئی غور سے نوک کوٹ کو مس نہیں کرنا نوک کوٹ اپنا پکڑ لو اپنے پاس اور یہاں پر بچرز کہہ ریٹیلر اور ہول سپروائزر یہ بھی آپ کو سمجھ میں آگی بات لائیو سٹاک لیور یعنی کہ مرگیاں یا شدر مرگیاں جو بھی چیزیں پالتے ہیں آپ لوگ اس کے لیے بھی ورکر چاہیئے مشینری آپ بھی چاہیئے اس کے اندر ہارویسٹنگ لیور چاہیئے جنگلات والے ماملات بھی اس پہ بھی لیور اور جو باقی ہوتے جنگا بغیرہ اس کے بھی ہوتے ہیں لیبر ان فوڈ ان بیوریجز پروسیسنگ اس کے علاوہ لیبر ان فش ان سی فوڈ پروسیسنگ اس کے علاوہ اندسٹری بچرز میٹ کٹرز پولٹری فارم ان سو ان سو ان ریلیٹی ورکر یہ تمام چاہیئے اسی طرح کلک کر لینا ہیلتھ کے اوپر بہت سار لوگ چاہیئے ٹائم بچاؤں گا آپ کو کوشش کرو کہ کم سے کم ٹائم میں یہ تباہ چیزیں ہو جائیں اس کے علاوہ after you apply get an application چلو پہلے آپ بولیں جم کر گیا بتایا ہی نہیں get application to work in Canada یہ پر ہم بات کر رہے ہیں یوکرین والوں کے لیے اور ونزیرین کے لیے کہہ رہے کہ آپ کو اضافی forms بھرنے ہوں گے یہ بات تو پاکستانیوں سے نہیں کہہ رہے ہیں ٹھیک اس کے علاوہ apply online for work permit کہتے کہ who eligible to apply on paper تو یہاں پر میں click کیا کہتے کہ you are eligible to apply on paper if you have disability آپ paper پہ نہ apply کریں ٹھیک کہ آپ کے لیے مسائل وہ ہے ہی نہیں how are you applying required یہ پر آپ click کر سکتے ہیں ٹھیک online آپ nے online کہتے where are you applying from کہاں سے apply کر رہے ہو تو آپ بتا دیجئے کہ میں پاکستان سے apply کر رہا ہوں اگر آپ پاکستان سے ہیں اگر آپ امان سے ہیں دبائی سے ہیں کئی اور سے ہیں تو غلطی کو وہ جھوٹ مانتے ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ ہماری سمجھ بھی نہیں آئی جیسے فرزمبل سوال ہے where are you applying from تو میں لکھا پاکستان میں کیوں لکھا بیکاوز میں اس بندے کے لئے فارم بھر رہا ہوں جو پاکستان کے اندر بیٹھا ہے وہ بجود رکھتا ہے اپنا تو وہ پاکستان جو دبائی میں ہے اگر وہ لکھے گا where are you applying from تو دبائی لکھنا ہے یہ UAE لکھنا ہے اومان لکھنا ہے بہرین لکھنا ہے انڈیا لکھنا ہے بنگلہ دیش لکھنا ہے وقت ہی نہیں کرنی ہے ٹھیک online application from from پاکستان پڑھنے کی زہمت کرنی ہوگی ویزا آفیس requirement for application پاکستان اس کے لئے آپ کو PDF 115 کے بی کا دے دیا گیا ہے اس کی بھی زہمت کرنی ہوگی ایک تصویر کھینچنے کے لیے آپ کو کیمرہ بھی چاہیے سکینر یا سکینر چاہیے ویلیڈ کریڈ اور ریویٹ کارڈ چاہیے تاکہ آپ فیس کو بھی ادا کر سکیں دیپینڈ اور سیچویشن یو می نی سب می یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو فردر لگوانی ہیں انہوں نے آپ کو تمام چیز دے دی ہیں یو جس نی ڈاؤن لوڈ یو نی ایک ایک آن لائن یو پی یور فی چک یور سیٹس ایک لگوانی سیٹس کیا کرنا پڑے گا آپ اکاونٹ کریٹ کرنا ہوگا یو اکاونٹ کریٹ نہیں کر بجہ اس کی اگر سیس کسی کلائنٹ کی کوئی پروفائل ہے نہیں لیکن سائن اکاونٹ 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 یا اکاونٹ 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 ہو سکتے ہیں کہتے ہیں اپنے اگری اپلائی کیا ہوئے آپ نے مشینری میں بھی apply کیا ہوئے you can do it check if it is the right account for you apply for this application check the status of the application upload request documentation آپ کو check بھی کرنا ہے اور اس کو لے کے بھی چلنا ہے اب یہاں پر آپ کے پاس یہ دیکھیں gc کی username and password canadian بغیر بغیر register an account create an account یہاں پر account create کرنا ہے تو میں یہاں پر آکے تھوڑا سا میں رکھ کر میں کچھ اور چلا کہیں اور چلا جاتا ہوں میں کچھ اور دکھا داتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے account create کرنا ہے اور اس account آپ نے run کرنا ہے for your job application اور جو فارم بھرنے جو چیزیں کرنی آپ نے دکھا دی ہیں وہاں سے کر لینا لیکن اس نے پہلے کہا کہ instructions پڑھنی ہیں اگر آپ کو خود کر رہے ہو کام دیکھیں پہلی بات یہ ہے نا کہ یا تو آپ خود کر رہے ہو تو یہ ان لوگوں کے لیے جو خود کر رہے ہیں جنہوں نے ہم سے apply کرنا ہے تو پھر وہ دیکھیں درمیان میں چیزات یہ سکھاؤ ہمیں بتاؤ یہ time ہمارے پاس نہیں ہے اس کی training ہم نہیں دے سکتے آپ کو ہمارا office جو ہے فرزم پر چلیں مجھے office چھوڑ دیجئے میں آپ لوگوں کو یا بتا سکتا ہوں کہ خود ایسے کرنا ہے یا میں آپ کو کر کے دے سکتا ہوں یہ درمیان میں اگر آپ بولیں گے میں office آ رہا ہوں گب شک بھی لگے گی مزہ بھی آئے گا آپ سے چاہی بھی پییں گے کیکرس بھی کھائیں گے اور آپ سے سکھیں گے بھی اس کا time نہیں ہے یہ پیار اپنی جگہ لیکن مسئلہ ہی کہ time is money time is everything ٹھیک ہے نا time آپ نے بانٹنا ہوتا ہے اب میں آپ کو جو time دے رہا ہوں اس میں 20,000 لوگوں کے کھٹے فائدہ ہو جائے گا 20,000 لوگوں میں اگر 10 لوگوں کام بھی ہو گیا خود کرنے سے تو میں سمجھوں کہ یہ جو محنت ہے وصول ہو جائے گی پیسے تو آپ دیں نہیں رہے محنت وصول ہو جائے گی میری یہاں پر آپ click کریں گے jobs کے اوپر ٹھیک ہے سب کچھ وہ خود دے رہے ہیں آپ کو اکل مندوں کے لئے نشانی آئیں اس طرح سے اگر ہم کینیڈا کی بات کریں تو کینیڈا نے بھی آپ لوگوں کو بڑی سپورٹ دی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے اندر ذہن ہے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا میری بیٹری جا رہی ہے اچھا بہرحال اب یہ دیکھئے گا یہاں پر آپ کو نظر آئے گا میں اس کو جلدی وائنڈ اپ کروں گا بیٹری ختم ہو رہی ہے search jobs جوب بینک میں آسکتے ہیں جوب بینک میں کام کرو گے جوب بینک میں ہزاروں لاکھوں جوبز ہوتی ہیں لیکن search بیس کرنا ایڈوانس سرچ پر کرنا اس کے علاوہ work in Canada immigrant as a skilled worker in Canada یہ بھی available ہے hire a temporary foreign worker اسے بھی click کر سکتے ہو view a recorder employment کر سکتے ہو وغیرہ 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 hire a temporary work permit پر جاؤ گے تو بریف کر دے گا چلیں گے سکرین چلی گئے میرا لیپٹوپ بند ہو گیا ہے اور اب پتہ نہیں یہ safe ہوگا کہ نہیں ہوگا بہرحال جتنا بھی ہے آپ کو مردہ دیا جو لنک کھل گیا ہے جوبز کا جوب کے اندر آپ تمام clicks کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے اندر جائیں گے محنت کریں گے اپنی پروفائل کو ٹھیک کریں گے کام پازہ ٹھیک کریں گے ان آرڈر کریں گے اور اپنی سی وی کینیڈ انسٹیل بنائیں گے ہم سے اگر یہی کام کروانا ہو تو آپ لوگ کروا سکتے ہیں اس میں کرنا یہی ہوگا کہ آپ لوگوں کو رابطہ کرنا ہوگا اور رابطہ کرنے کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ سرویس دیں گے جس کی آپ فائش رکھتے ہیں انشاءاللہ دیر سویر اس میں ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ اسی سیکٹر سے ہیں تو ان کے حساب سے جلدی ہو جائے گا وہ ہمارا حساب نہیں ہے آپ تو چاہتے ہیں کہ بس میں نے آپ آج پیمنٹ کیے تو پیمنٹ جو ہے جب آپ پیمنٹ کیا کریں تو آپ آپ ہماری جو نیچے دیر یہ ہے نا ایمیل ایڈریس اس کے اوپر شیئر کیا کریں اپنا سکرین شاٹ شیئر کیا کریں پیمنٹ کا چکہ نا لازمی شیئر کیا کریں آپ نیچے ایمیل لے لیں ڈسکرشن باکس سے ایمیل لے لیں یا پھر فرسٹ کمنٹ سے لے لیں جب بھی پیمنٹ کریں کسی کام کے لیے تو ضرور سکرین شاٹ ضرور بھیجا کریں یہ غلطی کا امت کیجئے گا